میرے پیارے دوستو میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرح دولانا چاہتا ہوں جس طرح یہ کرونا وائرس کی وجہ لاؤک ڈاؤن ہے اس فید پوش طبقے کے لیے باعث سے رحمت بنا ہو گا ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے باعث سے رحمت بھی ہے جیسے میں آپ کو یہ دو واقعے اس کے سناتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آجائے گی مجھے ایک دن ایک بندہ ملا ایک شخص ملا جو مانگ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں رنگ کا کام کرتا تھا آج کا مجھے کام نہیں مل رہا تو برائے مہربانی میری مدد کریں تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا یار چلو میں تمہیں کام دیتا ہوں ایک گھر کا پورے کا رنگ کرنا ہے اس کے لیے میں نے ساتھ بات کر لو تو اس نے کہا جی آپ ادھر کھڑے ہو جائیں پہلے مجھے مانگنے دیں تو اس کے بعد میں بات کروں گا آپ سے تو جس سے ظاہر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کام چاہتا ہی نہیں تھا صرف مانگنے کا بہانہ تھا اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک شریف آدمی یار راشن جو کٹھا کرے سے لوگوں کے پاس گیا اور ایک آدمی کھڑا تھا جنگ تھا اس نے کہا تم کام کرو گا کہتا ہے کروں گا کہتا ہے چلو میں تمہیں کام دیتا ہوں اس نے کام دے گا تھوڑا سا کام تھا اس نے کہا اس کے کتنے پیسے لوگے اس نے کہا میں دو ہزار پیانوں گا یار یہ تو تھوڑا سا کام ہے جس سے پانچ سیسوں میں ہوجاتا ہے لیکن اس نے کہا نہیں جی میں تو اس کے دو ہزار ہوں گا وہ کہتا ہے کہ عام دنوں میں تو دو پانچ سیسوں میں لگ جائے چلو میں آپ کو بانہ سو روپے لے دوں گا تو اب یہ کام کرو تو اس نے وہ کام کرنے سے انکار کر دیا اور جا کے وہیں جہاں جا کے راشن بنٹ رہا تھا وہیں تو بیٹھ جیا تو گیا اس نے کسی ساتھ والے سے پوچھا اس نے کہ یہ کیا بات ہے کہ کام کہہ رہا ہے میں کروں گا لیکن کام کرتا نہیں ہے میں نے اسے کام دیا ہے وہ کہتا ہے کہ کتنے پیسے آپ نے کائز دوں گا اس نے کہا ہی میں اسے کہا تھا کہ بارہ سو روپے دوں گا جس پر اس نے کہا کہ اس لئے ابھی ادھر سے تاشم کٹھا کرنا ہے وہ جا کے بزار بیچے گا اسے دو اٹھا ہیزار روپے اور آسانی سے مل جائے گا اگر آدھی قیمت پر بیچے گا تو تو وہ آپ کے ساتھ بارہ سو پر محضت بھی کرنی پڑے گی چار پوائنٹے کام کرنا پڑے گا اس کے بعد بارہ سو ملے گا لیکن اسے در اسے بیٹھے ہوئے فری میں دو ہزار روپے اور آئیزار روپے مل رہے تو وہ آپ کے ساتھ کیوں کام کرے گا یہ دیکھیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو کمائی کا بہنہ بنا لیا اور مانگ مانگ کے وہ اتنا پیسہ کٹھا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیشلی رکسے بھی لکھا رہے ہیں اور جو شاہ سفید پوچھ طبق ہے وہ پریشان ہے اور وہ کہتا ہے کسی طرح لاکنوں ختم ہو اور ہم کام کریں اور اپنی روزی کماؤ سکیں اور ہم ہاتھ نہ ہمیں پھلانا پڑے لیکن دوسری طرح وہ طبق ہے کہ جو اسے باعث سے رحمت سمجھ کے تو اس سے روٹنے پر لگا ہوا ہے شکریہ